موسیقی اسلام علیکم روزین آپ کا عمیز بان یہ آسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج میں آپ کو ملک پاکستان کی ایک ایسی ننی کلی کے ساتھ ملوانے جا رہا ہوں جس کے پاس چار سے پانچ لاکھ روپے کی اپنی میک اپ کلیکشن ہے انٹرنیشنل برینڈز کے وہ تمام میک اپ جو کہ یہ پیریس، دوبائی، یوکے، گلف کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی، سپین اور فرانس سے خوشبوں کی ایک بڑی کلیکشن بھی اپنے پاس رکھتی ہیں ان کے پاس تقریباً تیس سے زائد پرفیومز ہیں آپ ہوت کی کلیکشن بھی ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایرابک لوگ لگاتے ہیں اس کے ساتھ تیس سے زائد اس چھوٹی سی بچی کے پاس کلچز یا پرس ہیں جن کو یہ اپنی میچنگ کپڑوں اور جوتیوں کے ساتھ پہنتی ہے اگر آپ اس کی علماری دیکھیں جس میں اس کے کپڑے ہینگ ہوئے ہیں تو آپ کو رنگ برنگے بے شمار ہینگرز نظر آ رہے ہیں جس میں ایک نہیں، دو نہیں، دھائی سو سے زائد کپڑوں کی کلیکشن ہے اس بچی نے اپنا میک اپ بھی خودی کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے چہرے پر فانڈیشن لگائی اور فانڈیشن لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جب پورے چہرے پر انہوں نے پیسٹ کیا پھر کنسیلنگ کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس میں یہ اپنے چہرے پر نظر آنے والے وہ تمام ڈارٹ سرکلز اور سپورٹس جو دانوں کی صورت میں ہوتے ہیں عام طور پر اس بچی کی سکرین تو بڑی ساف ستری ہے کنسیلنگ کے بعد پھر انہوں نے اپنا آئے میک اپ کیا کس طریقے سے خوبصورتی اور نفاصل سے کیا وہ بھی آپ کیمرے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آئے میک اپ کے بعد اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کنٹورنگ کی ہے جس میں آپ کا چہرہ لمبا یا پتلا نظر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے بلش آن اپلائے کیا جو کہ ان کی بیوٹی بونز پر لگایا جاتا ہے چیکس پر لگایا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے شمر لگایا شمر بھی ان کی بیوٹی میں چار چاند لگا رہا ہے اور یہ چھوٹی سی نننی سی جو پری ہے یہ چودنی کا چاند لگ رہی ہے یہ سات سال کی بچی لپسٹک بھی خود ہی لگاتی ہے اور اگر آئینہ سامنے نہ بھی ہو تو پھر بھی لپسٹک لگا لیتی ہے یہ جو لیشز لگانے کا مرحلہ ہے انتہائی مشکل ہوتا ہے انہوں نے لیشز بھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر خل لگائی ہیں اور اگر آئینہ نہ ہو پھر بھی یہ لیشز لگا لیتی ہیں یہ پورا کا پورا روم جو ہے ان کا ہے اور 24x7 24 گھنٹے یہ ایسی اس لیے چلتا ہے کہ ان کی میک اپ کلیکشن خراب نہ ہو جائے منالہ آپ کے پاس اتنی زبردست میک اپ کی کلیکشن ہے یہ اس کی مالیت کتنی ہے سب سے پہلے میں تھانک یو کرنے چاہتے ہیں ڈیلی پاکستان کا کہ وہ ہمارے گھر میں آکے ہمارا انٹریو لے رہے ہیں جب میری میک اپ کی باتتے ہیں تو میک اپ کی کلیکشن میں پاس بہت ساری ہے لپسٹکز بھی ہیں اور میرے پاس آئی شاڈوز بھی ہیں ہر طرح کے اور میرے پاس برشز بھی ہیں جو میں نے پیرس سے لیا ہے کچھ میں نے امریکہ سے لیا ہے کچھ میں نے دوبائی سے لیا ہے ان کونسا ممالک میں آپ تک جو ہے وہ آپ سفر کر چکے ہیں میں نے 27 کنٹریز میں 27 پلاس کنٹریز میں ابھی تک وزر کی ہے اور جیسے لنڈن، امریکہ، سوزولاند، پیریس اور دوبائی آپ نے اپنے زیادہ کنٹریز اکیلے وزر کی ہیں نہیں میں اپنے مام پاپا کے ساتھ گئی تھی لیکن جو میرا شوق ہوتا ہے وہ میرے مام پاپا ایکچیلی پورا کرتا ہے بابا میک اپ لے دیتے ہیں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں آپ پر جی میرے بابا مجھے لے دیتے ہیں میرے بابا کی لادلی پیٹیوں میرے سارے شوق پورا کرتا ہے میرے بابا یہ جو برینڈ ہے آپ کے پاس اتنے زیادہ اس میں سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کون کون سے برینڈ کا میک اپ آپ نے کہاں کہاں سے خریدا تھا میرے پاس ہودا بیوٹی ہے جو میں نے دوبائی سے لیا تھا ہودا بیوٹی کی میں نے پوری ایک کٹ ختم کر دی وی ہے تو یہ سیکنڈ کٹ پیریس سے کون کون سے برینڈ کے آپ نے میک اپس لیے وہ ہمارے آرڈیانس کو بتائیں گی پیریس سے میں نے لاریل، گوچی، ڈائیور اور میبلین نیسلے کی بھی کچھ میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں پروڈکٹس پڑی بھی ہیں میک اپ میں نیسلے کی بوٹلیں ملتی ہیں میک اپ نہیں ملتا اس بچی کو دیکھیں یہ بھی پتا ہے اور اس اس طرح کے یہ برینڈز ہیں یہ ان کا نام لے لیا مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے لیکن جو خواہتین دیکھ رہی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ برینڈز اگزیسٹ کرتے ہیں مانٹ کتنی ہوگی آپ کے پورے میک اپ پلیکشن کی یہ میک اپ تقریباً 3 لاکس کا ہے یہ بیوٹیفل میک اپ اور میں روز میک اپ کرتا ہوں کیونکہ مجھے میک اپ کا ایک شوک ہوتا ہے کوئی شوک کی مول تو نہیں ہوتا اور نہ میں اس کو کاؤنٹ کرتی ہوں لیکن میں آپ کو ویسے پتا ہوں آپ کے پاس جو پرفیومز پڑے ہیں یہ آپ نے کہاں کہاں سے منگوائے ہیں تقریباً تیس سے زائد پرفیومز ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو ہے اور تمام کے تمام امپورٹڈ ہیں کچھ میں نے امریکہ سے لیا ہے کچھ میں نے پیرس سے لیا ہے کچھ میں نے لنڈن سے لیا ہے اور یہ ساری ڈیفرنڈ کانٹریز سے لیا ہے جو آپ نے آئیز پر اپنے یہ لگائے ہیں آئی لیشز یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ بہت ڈیفکل جوب ہوتی ہے آپ جب یہ لگاتے ہیں تو وہ گم سے بھی آپ اپنی آنکھوں پر لگا رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ گلو ہوتی ہے جو ہمیں اس کو آئی لیشز کو سٹک کرنے کے لیے لگانی ہوتی ہے شروع سے اپنا میک اپ کا بتا دیں آپ نے کیا 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 تھا سب سے پہلے میں نے فاؤنڈیشن لگایا تھا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں کے بعد میں جو لوک ہوتی ہے ہماری پریٹی لگے اس کے بعد ہم نے کنسیلر لگایا کنسیلر سے ہماری آئی سیٹ ہو جاتی اور اگر کسی کے ڈارک سرکلز ہوں وہ بھی چھپ چاہتے ہیں کنسیلر کے بعد کیا کیا آپ نے کنسیلر کے بعد میں نے آئی شیڈو لگایا جو میرا ڈریس کے ساتھ میکچ کرتا وہ ہی جو ہماری انٹرنیشنل سٹارز ہیں جس میں لیڈی گاگا ہے شکیرا ہے تو وہ جب میک اپ کرتی ہیں تو وہ بڑا ڈارک میک اپ کرتی ہیں ڈارک آئیز میک اپ اسے کیا کہتے ہیں وہ ڈارک میک اپ نہیں ہوتا وہ اس کو سموکی آئیز کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے کیا ہے یہ بھی سموکی میک اپ ہی ہے یہ بھی ڈارک ہے نہیں یہ سموکی میک اپ نہیں ہے ایکچلی ادھر لاہور میں گرمی بہت ہوتی ہے تو اس کے ساب سے ہمیں میک اپ کرنا ہوتا ہے اور بلیک میک اپ اتنی گرمی میں پھر پورا پھیل جاتا ہے یہ جو بیوٹی بونز ہیں آپ کی جو چیکس ہیں آپ نے کیا 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 تھا اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے کنٹورنگ کی تھی کنٹورنگ ہوتی ہے جو فیس لمبا کرنے کے لیے اور پتلا کرنے کے لیے وہ کنٹورنگ ہوتی ہے تو اس کو لگا کے بلشن لگا کے ہم شمر لگا لیں گے شمر لگا لیں گے اور شمر کیا ہوتا ہے شمر گلو کرنے کے لیے چیکس گلو کرنے کے لیے آپ نے اتنے زبردست میک اپ سیکھا کیسے ہے میری دو کزنز ہیں ٹینہ اور مینہ اور ان کو بھی بھی میں میک اپ کر کر کے ان کو بھی میں نے سیکھا آپ نے ہاتھ سیدھا کیا اپنی کازنز پہ بھی ہاں جی میں بھی کبھی کبھی ان کو میک اپ کر دیتی ہوں پاٹن میک اپ کر دیتی ہوں یا پھر ویڈنگ پہ جانو ان کو آئیشہ سائنس آئیبا کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا اور ہماری بڑی پیاری دوست ہیں آئیشہ سائنس آئیبا آپ تو ماشاءاللہ کلاسز دیتی ہیں کہ یہ ننی سی ایک بچی ہے یہ بھی میں خل میک اپ کی کو پروفیسر ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ نے بھی اس سے جو ہے وہ میک اپ کی تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں ماشاءاللہ ایسے ہی آپ بڑی ہیٹ ہیں لیکن یہ چھوٹی سی بچی ہے آپ کی بھی مجھے استاد لگ رہی ہے اور مجھے یہ چھوٹی آئیشہ سائن لگ رہی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس بچی کو کوئی نہ کوئی آپ نے میک اپ کیٹ ضرور گفت کرنے ہی ہے یہ کلچز دیکھ رہا ہوں یہ اتنی زیادہ پڑھے میں ہوں اور اتنی زبردست آپ نے کبر بنائی بھی ہے یہ کتنے ہندگری بنا میں نے 27 پلس کنٹریز میں آپ کو پتایا کہ میں وزٹ کی ہے تو میں نے ادھر سے جو آپ کپڑے پہنتی ہو جو جوتے پہنتی ہو اس کی میچنگ ان کلچز کے ساتھ ہوتی ہے ہاں جی کوئی سب ہی میں چوز کر لیتی ہو اگر میرے پاس نہ پڑا ہو تو میں بایر جاتے ہوں لے لیتے ہو مجھے کپڑوں کی کلیکشن جو ہے یہ آپ کہاں کہاں سے لیتے ہیں بایر سے لیتے ہوں زیادہ تر بایر سے ہیں زیادہ تر ادھر سے ہیں کپڑے آپ کے باس اتنے زیادہ ہیں یہ تقریباں کپڑوں کی کلیکشن آپ کے پاس کتنی ہے اگر میں کپڑوں کی کلیکشن کے بات کرو تو میرے پاس 250 پلس ہیں اس میں فروکس بھی ہیں سلیپنگ گرس بھی ہیں نائٹ سوٹس بھی ہیں ٹی شیٹس بھی ہیں پانٹس ہیں سب کچھ یہ آپ نے ایک آئے ماسک بھی اپنے بیڈ پہ رکھاوا ہے اور بڑے سپردست پر پیلے پیلے کھو کارٹون سے بنے میں ہے اس کو گیا گہتے ہوں اس کو کب استعمال کرتے ہیں مجھے اس سے بہت اچھی نیند آتی ہے اس سے میں اس کے بغیر مطلب اس کے بغیر میں سو نہیں سکتی اس کی ریزن کی ہے ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے لائٹ بھی آنکھوں میں جاتی ہے اور دسٹرپ ہوتا ہے آپ کی جس کی نا یہ ماشاءالہ اتنی گلو کر رہی ہے اس کی ریزن کی ہے میں ایکچلی ڈیٹاکس وٹر پیتی ہو کافی بچے ہوتے ہیں ان کو ایسے چیزیں پسند ہوتی ہیں چپس وغیرہ لیکن میں تھوڑی ہیلھ کانشنس ہوں پڑھتی بھی ہیں جی میں پڑھتی بھی ہوں ایکچلی ہاف اف دا ٹائم میں جو ہے ٹوانٹی فور آورز میں ہاف اف دا ٹائم ادھر بیٹھ کے تو میں پڑھ لیتا ہوں جی یہ دیکھئے کتنی انٹیلیجن بچی ہے اور اگر میں آپ کو ان کے گھر کا انٹیریئر دکھاؤں اس کی مدر نے بھی مجھے بتایا کہ یہ تمام کی تمام انٹیریئر کی جو چوائس ہے تو تمام کی تمام سیلیکشن ہے وہ بھی منال کی ہے اور منال نے کیا خوبصورت کلر کمبینیشن میں ایک ایلیگنڈ لک دیا پورے گھر کو اور کوئی بھی انٹیریئر ڈیزائنر جو ہے وہ اگر ان کے گھر میں آئے اور وہ دیکھے تو وہ یہ دیکھ کر دن لے جائے گا کہ اس بچی میں کتنی فیشن سینس ہے اور یہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے اگر آپ ان کے گھر میں گارڈن دیکھیں جس کو خوبصورت کیمتی پتھروں سے مزیین کیا گیا ہے اور خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں وہ اتنی ایلیگنٹ لک دے رہے ہیں کہ جو باہر سے بھی ان کے گھر کو چار چاند لگا رہے ہیں وہ تمام کی تمام ارینجمنٹ بھی اس چھوٹی سی ڈنی سی بچی نے کی ہے تو یہ باہر جو گارڈن بنایا ہے اور جو اندر والی سائٹ پر آپ کا انر گارڈن ہے اس میں یہ آپ نے پودے وغیرہ اور اس کی سیلیکشن جہاں سے کی مجھے بہت اچھے لگتے تھے ملپ گارڈن پورا سیٹ کرنے کا اور مجھے ایک شوق تھا کہ گارڈن میں پورا بیوٹیفلی سیٹ کر کے رکھوں اس سے بچ سے میں نے سٹونز فور در سٹائل میں نے وہ سٹونز رکھ دیئے لیک پارم ٹری لگا دیا اور پارم ٹری مجھے اچھوک ہوتا تھا پارم ٹری لگانے کا تو میں نے پارم ٹری لگا دیا اور پورا اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا نے اتنا خوبصورت گفٹ جو ہے ہمیں دیا اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کا پرات اپ کیس طریقے سے کر رہی ہیں اتنا زبردست اس کے اندر کانفیڈنس آیا کیسے ملتے ہیں ان کی والدہ سے اتنی کانفیڈنٹ بچی آپ مطلب اس کا پرات اپ کیس طریقے سے رہی ہیں اور یہ اتنا کانفیڈنس میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کسی بچے میں منال is one of the blessings اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اللہ کا شکر کانفیڈنس لیویل منال کے اندر ماشاءاللہ اپنے آپ میں بہت سنس چائلڈھوڈ بہت کانفیڈنٹ رہی ہے ہر چیز میں بہت ایکٹیو رہی ہے ہر چیز کو بہت اس نے اچھے سے ہمیشہ علاق میرے کیا ہے اور ہلپنگ بہت رہتی ہے سب کچھ جو بھی چیز اس کو شوق ہے یا جس چیز میں بھی اس کا انٹرسٹ ہے اس چیز کو بہت تھرولی اور بہت دل سے اس چیز کو کرتی ہے کیری آن کرتی ہے اس کو اپنے امپلیمنٹ کرتی ہے اپنی لائف میں آپ نے پڑا شہزادیوں کی طرح اپنی بیٹی کو رکھا ہوا ہے بہت سے لوگ یہ سوچ رہا ہوں گے پتہ نہیں ماں نے بگاڑا دیا ہے میک اپ دیا ہے کھلا پیسہ دیا ہے تو ایسا کچھ ہے ایسا کچھ ہے اس پر سرکمسٹانسز اور جو آج کل ہمارا محول ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اپنے بچوں کے سب سے زیادہ کلوز اور بیسٹ بڈیز وہ بن کے رہنا چاہیے آپ تو خود بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورات ہیں تو آپ کا میک اپ تو یہ بھی کر دیتی ہوگی ہمارا سپیکنگ ہے ٹائمز میں کہہ دیتی ہوں کہ منال کر دو تو وہ کر لیتی ہے حرام سے ایزیلی یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ جب میک اپ اتار کے رات کے ٹائمز ہوتی ہیں تو وہ اکثر ان کے بچے در جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں بھی پپو پپو کہہ رہی ہوتی ہیں تو اس کی ریزن کی ہے یہ میک اپ ایکسپرٹس ہی پوچھتے ہیں میری ماما کو میں کبھی بھی میک اپ کر دیتی جب وہ کہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میری ماما فیس واش کر سوتی ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری پاپا در گئے اپنے بیس ماں یازر شامی کو اشادت دیجئے اور دیکھتے رہیے دیلی پاکستان اللہ حافظ